اسلام علیکم کیسے ہیں بھائی آپ سارے ہیں اور آج بھائی بہت خاص بہت سپیشل ایک بہت پیارے اللہ کے نیک بندی کے ساتھ آج کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ میں ریگل چاک سے مورڈل ٹاؤن ڈاغر جا رہا تھا میں نے ایک رکشے والے کو روکا اس سے کہا یار بھائی بہت ٹرافیک تھی ٹرافیک جیم گوا ہوا تھا اس سے کچھ مزلوکی کے وزیر آزم آیا تھا میں نے اس بندے سے کہا مجھے جا رہا ہے تو کتنے پیسے ہوگی اس نے کہا کہ اگر میں آپ سے سارے تین سو مانگو تو بھی آپنا نہیں کریں گے لیکن آپ مجھے پیسو دے دیں میں بیٹھ گیا اب میں نے جس جگہ کا سو کہا تھا اس جگہ سے میں پہلے اوپر دیا وہ مجھے کیا کہا تھا آپ کے ذہن میں آیا اور اس نے آپ سے کہا پایا میں بہت بھی پیسے کرنا ہے اس نے مجھے کہا بھائی آپ مجھے پچاس روپے فارتو دے رہے ہو میرا یہاں تک کا کرایا دوسر روپے بڑتا ہے آپ سوچیں کہ میری کیا حال ہوگی پاکستان میں جس پاکستان کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں یہاں پر چوئی چکاری چھوٹ رشوت حرام یہ کون سا پاکستان تھا اور یہ کون سا پاکستانی تھا جس کے پاس ایک رکشہ چرانے والے کے مانس پچاس روپے ایکسٹرا جانے تھے اور اس نے کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے کیونکہ مجھے اپنے اور اپنے بچوں کے پیٹ میں حرام نہیں ڈالنا میرا حق دو سو بنتا ہے میں نے کہا ہاں بھائی آپ یہ سو ایکسٹرا بھی رکھو اپنے پاس کہہ لے گا نہیں سا میرا حق دو سو ہے میں نے اس پر آئے اپنے بچوں کے مٹھائی سمجھ کے رکھو آج میں آپ لوگوں کی اس سے آدمی سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں جس آدمی نے مجھے یہ یاد کرایا یہ بتایا یہ سکھایا یہ میرا پاکستان ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی ذرکیز ہے ساٹھی یہ وہ پاکستان ہے یہ وہ پاکستانی ہے جسے ہم سب سے سیکھنا ہم سب میں سیکھنا ہے اور ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اس جیسے ہیروز کو دنیا کو دکھائیں اور بتائیں یہ ہے کہ یہ موضوعی پاکستان آئیے میں آپ کو ملواتا ہوں محمد سلمان صاحب سلام علیکم بھائی کیسے ہیں شکریہ سلمان بھائی میں صرف بیٹھے ہیں یہ میرے لیے آج پرائم منسٹر سے وزیر آزم سے یا کسی بھی امریکہ کے صدر سے ملینے سے زیادہ عزت کی بات ہے کہ آئے سلمان بھائی ملے مجھے یہ شرف اور یہ اذن بخشی کہ آج ہم یہاں ایک ریسٹرون میں کھانا کھا رہے ہیں یہ ٹائم نکال کے اپنی روزی روزی مل سے ٹائم نکال کے یہ رکی مہربانی ہے کہ یہاں نے میری لیے ٹائم نکال ہے میں آپ کے سامنے سلمان بھائی کچھ سب سے دسکشن کرنا چاہوں با سلمان بھائی مجھے پہلے یہ بتائیے کیا آپ نے صرف اس دن میرے حسن ایسے کیا تھا زیادہ نکال کیا کیا مجھے ایکسٹرون ہے مجھے اس کی یہی ہے کہ صرف ہر آقلات کی روٹین چاہیے لیکن پچاس روپے ایکسٹرا تھے اگر لے لیتے تو کیا فرق پڑنا تھے مجھے تو پتہ بھی نہیں چلنا تھا ایک رایا دوسروں بن رہے ہیں دیسوں بن رہے ہیں جی وہ آپ کو پتہ نہیں نہیں تھا مجھے تو پتہ یا میں آپ کو پتہ تھا یہ ملے دین زیادہ نقصان میں بھی ہو سکتے ہیں تو کیا وجہ ہے سلمان بھائی یہ تو لوگ دن رات یہاں پر صبح شام یہی کام کر رہے ہیں دوسرے کے کھال اتار رہے ہیں بظاہر یہ میں بظاہر بات کر رہا ہوں بکوز میں بظاہر کا ورڈ اس لیے یوز کر رہا ہوں کہ جس پاکستان میں میرے ایسے بھائی موجود ہوں وہاں سب ایسے نہیں سب کھال نہیں اتار رہے ہیں چند لوگ کھال اتار رہے ہیں چند لوگ رشوت لے رہے ہیں چند لوگ جھوڑ بھول رہے ہیں اور ہم انفورشنیٹی ہم ان چند کو ہیروز بنا کر شروع شو کرتے ہیں اور ان لوگوں کو جو کہ مجورٹی میں ہیں جو کہ حق حلال کھاتے ہیں ان کو ہنو سامنے میں بتاتے ہیں انیویس سوری سرمان بھائی آچاد آپ اپنے بارے میں کچھ بدیا سرمان بھائی ماشاءاللہ کتنے بچے ہیں آپ کے ہیں میں نے دو بیٹے ہیں ایک بیٹے ہیں ایک بیٹے ہیں کتنے بڑے ہیں بیٹا پانچ سال کا ہے بیٹے ہیں تین سال سکول جانا شروع کیا اور انہوں نے اپنے بیٹے کو بتانا کرنا لکھل کرنا سورما ابھی کتنا کمارات ہیں دریاں دریاں کہ پاندہ سال پاندہ سال مہینے کے ساتھ سال کے ساتھ سے�� لگایا ہے تو چاہیز پاندہالیس آرزززار بنتا ہے یا اس سے کم بنتا ہے کبھی زیادہ بھی ہو جاتا ہے کبھی کام کم بھی ہو جاتا ہے کم بھی ہو جاتا ہے وقت میں اوثر پر کمی بھی بات کروں کتنا تو کچھو کیانا تیس پہنتی سوٹے ہیں تیس پہنتی سوٹے ہیں میں گزارت کیسے کرتے ہیں بس بہتے ہیں لیکن پھر بھی کبھی گاڑی کا کام لکھا جائے کبھی گاڑ کے خرچے ہیں اور وہ بھی کبھا جاتا ہے رات کو جب سوتے ہیں تو نیم کیسے آتی ہیں یہ شکر آتا ہے کہ اس بات کبھی سکون سکتا ہوں تو اس بات کے کام پہ جاتا ہے اس بات شکر آتا ہے اچھا اس وقت آپ دماغ میں دل میں جس وقت آپ میرے ساتھ ہیں کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ یہ تیس پہتیس رہ سے میں کیسے گزارت کروں گا مجھے تھوڑا بہت اگر میں اور لے لوں تو کیا فرق پڑتا ہے بعض تن تو کام بھی نہیں ہوتا تو پھر بھی شکر اللہ کا کرتا ہوں شکر گھر میں سکریٹ آتا ہوں اللہ کا شکر ہے تھوڑے سے بھی زیادہ سے بھی کام چل جاتا ہے اللہ کا شکر ہے میرے بھائی یہ بات میں ہمیشہ اپنے لیسنز میں بھی کہتا ہوں اور یہ بات جس دن ہم لوگوں نے منحیس القوم سمجھ لی کہ شکر گریٹیٹیوڈ رات کو سونے سے پہلے ہم اللہ کا شکر اور اپنے جسم کے ہر آزاد ہر اس شکریہ ادا کر کے سویں ہم اس رب کریم اس ذات کا شکر ادا کریں تو نہ ہمیں پیسے کم لگیں گے نہ ہمیں زندگی میں مشکلات آئیں گے سلام علیہ آپ کی زندگی میں کوئی مشکلات آتی ہے یہ رکشہ آپ کا اپنا ہے بھائی جو نہیں یہ میں نے کس تو پہ لیا کس تو پہ لیا بھائی کس تو پہ لیا بھائی اچھا اچھا تو اس کی کسنیں بھی آپ پہ ظاہرہ ادا کرتے ہو گئے تو کبھی ہے کبھی ہے دن کرتا ہے کہ یار میں یہ کیسے گزارا کروں تو بھی ایسے خیال آتا ہے آپ کے لئے باستان تو کبھی جب کنی کام ہوتا تو پریشان نہیں ہوتا اس وقت کیا کرتے ہیں پھر آپ پوچھ ہی نہیں بس اللہ کا ذکر کرتا ہوں وہ اللہ مذہر کر دیتے ہیں اللہ مذہر شکریہ ذکر اور شکریہ اللہ کا شکریہ آپ کے خیال سے آپ میرے نزدیک دنیا میں بہت کامیاب انسان ہیں ہم لوگ یہاں پر سمجھتے ہیں کہ کامیاب ہوا ہے جس کے پاس پیسہ ہے کامیاب ہوا ہے جس کے پاس کوٹی ہے گاڑی ہے لیکن میں یہ بات لوگوں کو اکثر بتاتا ہوں اور میں میرے سامنے یہ مثال موجود ہے یہ ہے کامیاب انسان کی مثال ہے کامیابی سکون کا نام ہے کامیابی ایک توازم کا نام ہے کامیابی رات کو سکون کی نیند سنائے کا نام ہے کیا آپ اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے ہیں کہ آپ شکر رضا ہوں کتنا پڑے ہوئے ہیں میں انپار ہوئے ہیں بلکل انپار ہوئے ہیں کیوں نے اسکول دی اسکول دی میں آپ کو بہت سکھا ہے یا سلوشید رکشے چلا رہے ہیں سلایڈ آدم پر سلایڈ آدم پر تو وہ سکھوڑ کے رکشے کی چلا رہے ہیں پس لائٹ کی وجہ سے لائٹ نہیں تھی کیا نہیں تھی لائٹ بہت تھی بہت اچھا پوریس لبان بہین اٹھایا ہے کہ ہمارے یہاں لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ایک ہنرماند آدمی کو دکشا چلانا پہا اچھ میں کوئی ذرہ نہیں ہنرماند تو ہنرماند ہے ہنرماند اس کے ہیے ہاتھ ہیں ٹھیک ہے جن ہاتھوں سے ہمیں پیار ہیں لیکن نبی پاہ السلام نے بھی ہنرماند کے ہاتھوں سے پیار کے ذکر کی ہے آج میرے ساتھ میرے دو دوست جو مجھے اس ویڈیو کرانے میں مدد کر رہے ہیں فاکت بٹ صاحب جو کہ کیمرے کے پیچھے ہیں اور فائز ہمارے بہت پیارے دوست ان لوگوں نے جب سلمان بھائی کی بارے میں یہ بات سنی تو رفاکت نے کہا کہ میں سلمان بھائی کو ٹلری کا کام بھی دلوا سکتا ہوں سلمان بھائی کو اور بھی ایسے لوگ جو ہیں وہ میرے لئے تو اسپریریشن ہیں آپ میری ایکسائیمنٹ کا انتظا نہیں لگا سکتا میرے دل کارا ہے کہ میں جوڑ کی جھپی دول ہوں اسے کرتے ہیں سلمان بھائی بہت شکریہ آپ کو اور کاش کہ میں آپ کے لئے کچھ کر سکو جس طرح کہ آپ ماشاءاللہ خوددار عالمی ہیں مجھے پتا ہے کہ میں نے کچھ ٹھوڑی بہت بات کی تو آپ درازنا اس بات پر وجہ لے یہ ہے کہ پھر بھی آپ کے لئے ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں کچھ کرنے کے لئے ہمارے دل کے لئے تو ہم کیا کر سکتے ہیں ٹھوڑی بہت شکریہ 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 موسیقا 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 موسیقا